اسلام علیکم ناظرین پاک بلگرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بلال امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیائے سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پٹرول کی پرائسز دن با دن بڑھ رہی ہیں اور اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے آج ہم موجود ہیں گرین فیوچر ای وی گجرہ والا پر یہاں پر آج ہم آپ کو ریویو کروائیں گے ٹرائ سائیکل کا جو کہ الیکٹرک ہے چارج ہوتی ہے اس کے بعد آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس شاپ کے اونر موجود ہیں ہم جو مزید اس کی ڈیٹیل ہے اس کے فیچر جہاں ان سے جانتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے پاک بلگرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں فالو کریں اور شیئر کریں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا شازیب شازیب مجھے بتائیے کہ یہ ٹرائ سائیکل کے جو ہمارے ناظرین ہیں اس کو فیچر بتائیے اس کے ذرا لیکن فیچر یہ ہے الیکٹرک ٹرائیویل الیکٹرک ٹرائ سائیکل یہ کن لوگوں کے لیے زیادہ مفیدہ وہ لوگ جو مظہور ہیں جو ٹو ویڈ نہیں ہینڈل کر سکتے اور کچھ اس طرح کی لیڈیز جو بائک کے سوانا چاہتی ہیں لیکن ٹو ویڈ ہونے کے تحت بیلنس نہیں کر سکتی ٹھیک ہے ان کے یہ بہترین چیز ہے اس کے در ڈیفرنٹ پاکٹس ہیں اور یہ آپ کی مائلیج کور کرتی ہے 50 to 60 کلومیٹر ایک فل چال جائے ٹھیک ہے اس کے اندر بیٹری ڈرائی بیٹری ڈیوز ہوتی ہے آہ بارہ وارٹ بی سمپیر کی ایک بیٹری ہوتی ہے ٹوٹل پانچ بیٹری ہیں لگتی ہیں اس کو سکسٹی وارٹ کی پاور لگتی ہے جو اس کے اندر موٹر ہے وہ ہے ایک ہزار وارٹ کی باقی ڈیجیٹل میٹر ہے ٹھیک ہے علائے ریم ہے سینٹر موٹر ہے چارج ہونے کی کیا ڈریشن ہے اس کی چارج ہونے کی اس کا جو چارجنگ ٹائم ہوتا ہے اس کے ساتھ چارجر ہوتا ہے ساٹھ وارٹ اور بی سمپیر کا یہ اس کو چارج کرے گا آپ کے ساڑھے تین سے چار گھنٹے میں زیرہ ٹو ہنڈر باقی چارجنگ ٹائم اسی صاحب سے کم ہو جائے گا جسی صاحب سے آپ کی بیٹری باقی ہوگی مطلب آپ کی فیٹی پسنٹ ڈرین ہوئی ہے فیٹی پسنٹ باقی ہے تو ٹائم آدھا لگے گا اس حساب سے ٹھیک ہے جو پلگ یوز ہوتا ہے بیٹری کے ساتھ جو ہمارے ہاں عام گھروں میں ہوتا ہے وہی یوز ہوتا ہے اس کے لئے کوئی سپیچل ہوتا ہے پلگ نہیں آپ ایزی اپنے گھر میں کسی بھی پلگ میں یوز کر سکتے ہیں چارجر ہوتا ہے چارجر گھر میں کہیں پہ بھی عام پلگ میں ساکٹ میں جگھائیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اور کیا کنسمشن کیا ہے الیکٹری سٹی کی کے زیادہ تو یوز نہیں کرتی یہ نہیں یہ صرف ایک سے ڈیڈ یونٹ لے گی آپ کے زیرہ اٹھر ہونڈرٹ چارج ہوaf ہونے میں ایک سے ڈیڈ یونٹ اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ نہیں لے گی اس سے زیادہ نہیں چھیک ہے اور اس کے جو ٹائر ہیں جی تیوبلیس ہیں یا اس میں ٹیوبز ہیں جی سب ٹیوبز ٹائر ہیں orient ہیں اور د direk ہے اس کی اور اس کی موٹر ہے یہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ بھگ جاتھی ہے تو اس کا خراب ہونے کا سڑنے کا خدشاء تو نہیں ہے نہیں صرف موٹر واٹرپروو ہے اس کی کوئی کسی قسم کا issue نہیں ہے یہ بائیک کیونکہ بنی اس جہاز سے ہے ظاہر ہے روڈ پہ چلنی ہے تو موٹر جو ہوتی ہے اس کی ٹوٹلی وٹرکروو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی کوئی ورنٹی وغیرہ سر یہ ایمپورٹڈ بائکس ہوتی ہیں ویسے تو ان کی کوئی ورنٹی وغیرہ نہیں ہوتی ہے آپ کو پتہ چیز ایمپورٹ ہوتی ہے اس کی ورنٹی نہیں ہوتی لیکن سیل کے بعد آفٹر سیل کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کی ریپیرنگ ہمارا نیچے ریپیرنگ سینٹر ہے آپ ہم ریپیر کر جائیں گے چیز ٹھیک ہو جائے گی آپ کی ضائع نہیں ہوگی اس کے جو پارٹس ہیں وہ ایزیلی مل جاتے ہیں یہاں سے جی سر ہمارے پاس اس کے سارے پارٹس بیجر پہ جائے ہیں ٹوٹل ای ٹو زیٹ ہال چیز بیجر پہ جائے کوئی مسئلہ نہیں اچھا ابھی نا آپ اس کا کمپلیٹ ریویو کرواتے ہیں یہ سر ایسے ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ دو کیز ہوتی ہیں اس کی سٹارٹ کرنے کی اور دو اس کے لوکس کی ہوتی ہیں یہ ہے فرنٹ آپ اس کو رائٹ سائیڈ پہ کریں گے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گے بھی چونکہ بیٹریز انسٹال نہیں ہیں اس لیہا سے اس کو جب آپ لیفٹ سائیڈ پہ کریں گے تو اس کی یہ پاکیٹ آئی کھو جائے گی ایک یہ پاکیٹ ہے جس کے اندر آپ چوار در بغیرہ یا کوئی بھی سمان گھر کا کچھ بھی مارکیٹ آئیاں کیری کر سکتے ہیں ایک یہ پاکیٹ ہے اس کی ایک ہو گیا تو باقی اس کے ٹو ویلز آپ دیکھی رہے ہیں کہ یہ تھری ویلز ہوتی ہے آپ کو بیلنس کی اس کے اندر ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کے لئے موٹر لگی گیا ہے ایک ہزار وارٹ کے موٹر ہوتی ہے یہ باقی اس کے شاکس وغیرہ بھی کافی اچھی کوالٹی کی یوز گنا ہے چونکہ یہ امپورٹ ہوتی ہے امپورٹ آپ کو پتہ ویسی اچھی چیز ہمارے پاکستان کے جہاستے تو باہت ہے کہ ملکز زیادہ آگے ہیں اس چیز میں لائٹ بریلی ہے ہاں دی لائٹس ہیں اس کی اور یہ ہیلو جن بلدس ہیں اس کے اشاروں کے انڈیکیٹر اس کے اندر ہے تری سپیڈ ہوتی ہے آہ وان ٹو اور تھری آپ سمجھیں فرس سپیڈ پہ جو ہے یہ چلتی ہے آپ کی ٹوانٹی فائیف کی سپیڈ پہ سیکنڈ پہ چلے گی فورٹی فائیف کی سپیڈ پہ اور تھرڈ پہ چلے گی فیفٹی یہ سب سے بیسٹ اپ چلے گی ہے ٹوپ سپیڈ اس کی فیفٹی فائیف کی باقی اس میں ریورس موڈ بھی ہے سنگل گئر ہے رائٹ سائٹ پہ کریں گے تو یہ آپ کی ریورس جائے گی ویب سائٹ پہ کریں گے تو یہ آپ کی فورٹ جائے گی یہ اس کے جو ہے آہ ہیڈریٹس کے ہیں یہ پارکنگ لائٹ ہو جاتی ہے یہ ہیڈریٹ ہو جاتی ہے یہ ہائی اور لو بین ہو جاتی ہے یہ اس کے انڈیکیٹر ہیں یہ ہوم باقی الیکٹرک بائک ہے اس کو کوئی صدف کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی کی ضرورت نہیں ہوتی جسٹ کرنٹ چاہیے ہوتا ہے آپ نے اس کی چابیس آٹ کرنی ہے آپ کی بائک ریڈی ہے آپ نے اس کو تھراؤٹل دینا اس نے چلنا یہ ایک فور چارج میں کور کرے گی ففٹی ٹو سکسٹی کلومیٹر اچھا اگر آپ سے کوئی کسٹمر ڈریکٹ بائک کرنا چاہتا ہے تو اپنا جو شاپ کا ڈریس ہے وہ کمپلیٹ بتا دیجئے ہمارا شوروم ہے گرین فیچر کے نام سے گجرانوالا وابڈا ٹون لنک روڈ یہ وابڈا ٹون سوسائٹی ہے گجرانوال میں کافی مشہور تو اس کے ساتھ ہی لنک روڈ ہے در ہمارا شوروم ہے گرین فیچر کے نام سے اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شوروم ہے ہمارا جس کے پاس ایک ہی چھت کے نیچے کافی زیادہ برینڈ موجود ہے ہمارے پاس ایمپورٹڈ بائک بھی ہیں الیکٹرک سائیکلز بھی ہیں اور جو لوکل بائکز ہیں وہ بھی ہیں اور الیکٹرک ٹوائز بھی ہوتے ہیں اپنا نمبر بھی منشن کرتی ہے آہ جو ہمارا نمبر ہے زیرو تری ہنڈرڈ زیرو وان نائن سیون زیرو سکس فور لین جی یہ تھی آہ ٹرائسائیکل آہ اس کے فیچرز ہم نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ ایک دفعہ اس کو چارج کرتے ہیں تو فیفٹی ٹو سکسٹی کلومیٹر آپ اس کے اوپر ایزیلی ٹریور کر سکتے ہیں الیکٹرسٹی کی کوئی کنزپشن نہیں ہے ایک سے دو یونٹ جو ہے وہ یہ لے گی اور آپ پھر اس کے جو ہے وہ ایزیلی چلا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو ڈریکٹ بائی کرنا ہے سکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہوگا آپ اس کے اوپر ڈریکٹ کال کریں اور بائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی محمد بلال کو اجازت دیجئے اندی اینڈ آپس ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے پاک لگرز کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک ایزیلی ہو سکے اپنا بہت سورا خیار رکھئے گا اللہ حافظ